اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سعود شاہ اور آج کی وڈیو میں میں آپ کو کنسٹرکشن سٹیل یعنی گھر بناتے وقت جو سریعہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنمن سریعہ کی پہچان کیا ہے اور سریعہ کا وزن کیسے چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں سریعہ ڈالتے ہوئے کون سی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی یہ وڈیو دیکھنے کے بعد آپ یقین کریں آپ کے ساتھ کوئی ایک سوتر کی بھی سریعہ میں ہری پھیری نہیں کر سکے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مائچہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تو چلیں چلتے ہیں سریعہ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو دوستو کبھی بھی گھر بناتے وقت کنسٹرکشن کرنے میں سریعہ کی کاؤس سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی لیے اس میں دونمبری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہی کمپلیکس قسم کا کام ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ دونمبری کر لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی تو چلیں چلتے ہیں اس کی تین چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کبھی کم از کم سریعہ میں کوئی دونمبری نہیں کر سکے گا تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اصل سریعہ ہوتا کیسے ہے اس کی پہچان کیا ہے تو دوستو یاد رکھیں جس سریعہ پر چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلی ہوں تو اس سریعہ کی کالیٹی ٹھیک نہیں ہوتی ایسے سریعہ کچرے سے بنایا ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ اچھے برینڈ کے سریعہ لے رہے ہوں برڈیلر آپ کو دو نمبر کچرے کا سریعہ بنا ہوا دے رہا ہو اس کے علاوہ سریعہ کی ہر لینگ کے کونے پہ اوپر اسی طرح تفصیل لکھی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ غور سے پڑھیں کیونکہ دیکھنے میں تو یہ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن سکسٹی گریٹ کا سریعہ چالیس گریٹ کے سریعہ سے مہنگا ہوتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ڈیلر آپ کو چالیس گریٹ کا سریعہ ساٹھ گریٹ کی قیمت میں نہ پکڑا دے تو آپ نے یہ نشانیاں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں جب بھی آپ سریعہ لیں پوائنٹ نمبر ٹو اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف کہ آپ نے سریعہ کا وزن کیسے ویریفائی کرنا ہے بہت دفعہ جب بھی آپ سریعہ لیتے ہیں اس میں لازمی وزن میں دونمبری یہ کرتے ہیں لیکن آپ کو میں جو طریقہ بتانے لگا ہوں اس سے کبھی بھی آپ کو ایک انچ یا ایک سوتر یا ایک گرام بھی آپ کو کوئی ہری پھیری آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا تو چلیں چلتے ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وزن آپ نے کیسے چیک کرنا ہے تو دوستو پاکستان میں تین سوتر سے آٹھ سوتر تک کا سریعہ استعمال ہوتا ہے ان میں سے بھی عام گھروں میں تین اور چار ہی زیادہ یوز ہوتا ہے تین اور چار سوتر کا سریعہ چھت سیڑی چھوٹے کولمز چھوٹے بیمز وغیرہ میں جبکہ بڑے بیم یا بڑے کولمز میں چھ سوتر کا سریعہ استعمال ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ تین چار پانچ چھ سوتر کے جو سریعہ ہیں ان کی میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا رہا ہوں اور اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور جب بھی آپ سریعہ لیں تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے تو دوستو جب بھی آپ سریعہ لیں تو ایک سریعہ کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ میٹرز یعنی چالیس فٹ کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں تین سوتر کے سریعہ تین سوتر کا جو سریعہ ہوتا ہے اس کی چالیس فٹ کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ کیجی چھ اشاریہ آٹھ کلو گرام اس کا وزن ہوتا ہے اور اگر اس کی ایک فٹ کا آپ وزن دیکھیں تو وہ ایک سو ستر گرام ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ تین سوتر کی دس لیندھ لینا چاہتے ہیں تو ایچ لیندھ جو ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ کیجی ہوگی اور اٹھا سٹھ کیجی آپ کا دس لیندھ آئیں گی تین سوتر سریعہ کی اسی طرح اگر آپ چار سوتر لیتے ہیں تو چالیس فٹ کی جو لیندھ ہوتی ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ بارہ اشاریہ دس کلو گرام ہوتا ہے اور ایک فٹ کا جو سریعہ ہوتا ہے چار سوتر کا اس کا وزن دیکھیں تو تین سو دو گرام ہوتا ہے اس طرح اگر اس کی آپ دس لیندھ لیں تو وہ آپ کو ایک سو اکیس کلو گرام ہوں گی اسی طرح اگر آپ پانچ سوتر کا سریعہ دیکھیں تو اس کی جو فورٹی فٹ کی جو لیندھ ہوتی ہے اس کی ایٹین پوائنٹ نائنزیرو کیلو گرام اس کا ٹوٹل ویٹ ہوتا ہے اور چار سو چھتر کا اس کی ایک فٹ کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے اسی طرح پانچ سوتر کا جو دس کلو ہوگا اس کا ٹوٹل وزن ایک سو نواسی کلو گرام ہوگا اسی طرح آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں چھ سوتر سات سوتر آٹھ سوتر کا یہی فرمولہ ہے اس کے چالیس فٹ ان کی جو لیندھیں ہوتی ہیں ان کا وزن بھی یہاں پہ میں نے لکھا گیا اور اس کی جو ایک فٹ کا جو اس کا لیندھ کا جو وزن ہوگا وہ بھی میں نے یہاں پہ لکھا گیا اور آپ کی آسانی کے لیے دس لیندھیں اگر آپ لیں تو اس کا کیا فرمولہ بنے گا وہ بھی رائٹ سائٹ پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی میں نے منشن کیا ہے تو آپ جب بھی لیں تو اس ٹیبل کو اپنے ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی نکال لیں یا اس کو آپ اس فرمولے کو آپ سمجھ لیں اور پھر جب بھی آپ نے لینا ہے موبائل میں اس کو اوپن کریں اور آپ نے اس کو کرنا یقین مانے آپ سے کوئی بھی دو نمبری نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے لیٹسے اگر آپ چالیس لیندھ لے رہے ہیں چار سو ترکی تو اس کا ایک سو اکیس کیجی وزن بنے گا دس لیندھ کا اور اگر وہ کسی وجہ سے کچھ پریشرائز زیادہ ہو گیا ہو کٹائی میں در ادر تھوڑا سا وزن اوپر نیچے ہو جاتا ہے پڑے پڑے اس کو زنگ لگ جاتا ہے اس سے بھی وزن تھوڑا اس کا فرق پڑتا ہے تو چار پانچ کے لئے اوپر نیچے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ دس لیندھ لے رہے ہیں سریعے کی چار سو ترکی اگر اس کا وزن سو کلو گرام ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کو چونہ لگ گیا ہے کوئی چونہ لگا رہا ہے آپ فوراں وہاں سے بھاگیں یہ تو ہو گیا ٹیکنیکل طریقہ سریعے کا صحیح وزن معلوم کرنے کا ابھی میں آپ کو ذرا دیسی طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ گھر بنا رہے ہیں سریعے لینے آپ کہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ سریعے کے پاس جائیں اس سے سریعے آپ خریدیں اور اس کا جب آپ ویٹ کر رہے ہوں تو آپ کیا کریں ان کی جو بڑی مشین ہوتی ہے سریعے کا جو کانٹا ہوتا ہے اس پہ آپ خود کھڑے ہو جائیں تو جب آپ خود کھڑے ہوں گے لیٹسے آپ کا وزن ستر کی جی ہے تو اس کے بعد آپ اس پہ سریعے بھی ڈال دیں اپنے وزن میں وہ جو آپ نے سریعے لیا ہوگا وہ اس میں آپ پلس کریں تو اس کے بعد یعنی وہ سریعہ ہو گیا ایک سو ستر تو اس میں سے جب آپ اپنا وزن نکالیں گے تو وہ صحیح ویٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے کیونکہ آپ کو اپنا ویٹ تو پتہ ہے کہ کتنے تو اس سے جو باقی ماندہ سریعہ ہوگا اس کا بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ دو نمبری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو دوستو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے وزن کیسے چیک کرنا ہے تیسری چیز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے صحیح طریقے سے سریعہ کو ڈالنا کیسے ہے جب بھی نورملی جو سریعہ ہوتا ہے وہ جو اوپر کولمز ہوتے ہیں یا جو آپ کے جو لینٹر ہوتا ہے اس میں ڈالتا ہے تو لینٹر میں دو پرابلمز ہوتے ہیں ایک تو آپ نے یہ خیال رکھنے کہ جب وہ اس کے نیچے سریعہ کا ججال بچھاتے ہیں آپ کے چھت پہ تو اس کے نیچے وہ ٹھیکرییاں لگتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ پھر رہے بھی ہوتے ہیں آپ کی لیبرز وہ جب اس پہ پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور وہ سریعہ نیچے سے وہ ٹھیکری وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ ٹائل کا یا کسی چیز کا وہ نیچے سے نکل جاتا ہے اور سریعہ نیچے چل جاتا ہے اس سے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کا لینٹر ترک ڈال جاتا ہے لیکن آپ جب نیچے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ اپنی چھت پہ سریعہ باہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا وہ میز پیلنس ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خود جو ہے وہ جال جب ڈال رہا ہو تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ وہ نیچے ٹھیکری کہتے ہیں اسے یا وہ جو پیس ہوتا ہے اس کو اوپر رکھنے کا تھوڑا سا لینٹر کے پھر کچھ سنٹر میں سریعہ ہونا چاہیے وہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ دوسرا یہ بہت لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو بیم ہے وہ اوپر نہیں ڈالتے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیم ہے جو کہ اس کے اوپر وزن آنا ہوتا ہے اس لیے اس کو ذرا سٹرونگ کرتے ہیں صرف یہ ریزن نہیں ہوتی بیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیلنس برابر کرنا آپ کا اگر ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مانٹی ہے مانٹی کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی بیم ڈالنے ہیں تو لوگ وہاں بھی بیم ہی نہیں ڈالتے وہ اس لیے نہیں ڈالتے کہ آپ کا جو ہے وہ اوپر تو کچھ ہے یہ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ہمیں بتایا گیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے وہ آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے آپ کا جو ویٹ ہوتا ہے جو وزن ہوتا ہے آپ کی سٹرکچر پہ آپ کی بیلنگ پہ وہ مانٹین ہو ہوتا ہے تو آپ نے بلکل یہ غلطی نہیں کرنی کوئی ڈیزائن میں ملا ہوا میپ میں ملا ہوا بیم آپ نے مس نہیں کرنا دوسرا آپ نے یہ جو ٹھیکریوں ہوتی ہیں جو نیچے چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ سٹریٹ فورڈ ہو اسی طرح دوستو نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ